انجمن حسینی بٹھنڈی سینٹرل جمہوں کا جنرل سیکٹری اور شیعہ فیڈریشن صوبہ جمہوں کا چیف سپوکس پرسن آج انجمن صاحب زمان کے حکم کے مطابق آج یہاں امام راہل حضرت امام خمینی رحمت اللہ لے کی برسی کے سلسلے کی اس تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اس میں ہم متشکر و مشکور ہیں انجمن صاحب زمان کے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا انجمن حسینی بٹھنڈی سینٹرل جمہوں اور شیعہ فیڈریشن صوبہ جمہوں یہ صوبہ جمہوں کے اندر ایک فعال ادارہ ہے شیعہ فیڈریشن اور انجمن حسینی بٹھنڈی کی انجمن جو ہے یہ فعال انجمن ہے جو وہاں ایک جامعہ مسجد امام رضا کی تعمیر کر رہی ہے اور اس کے علاوہ امام وارگاہ ازا خان فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ تعمیر ہو چکا ہے مزید اس میں ابھی تعمیرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے تو ازاداری اور خاص طور پہ اس وجہ سے کہ وہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے انقلاب سے متاثر لوگ اور انہوں نے اتنا وہاں اس کے لیے کام کیا ہے انقلاب کے لیے کہ آج بٹھنڈی کو سرزمین ولایت کہا جاتا ہے تو ہم سرزمین ولایت بٹھنڈی سے یہاں حاضر ہوئے ہیں یہ بھی ہم سانکو کو بھی سرزمین ولایت ہی تصور کرتے ہیں کیونکہ پورا کرگل جو ہے یہ سرزمین ولایت ہے اور ہم مشکور و ممنون ہیں پھر انجمن صاحب زمان سانکو کے اور خاص طور پہ آغا سید احمد رزوی صاحب قبلہ آغا سید محمد میگیوت صاحب قبلہ آغا سید محمد باقر صاحب قبلہ اور آغا سید عباس صاحب قبلہ اور دیگر جتنے بھی علماء اکرام اور خاص طور پہ چیئرمن انجمن صاحب زمان کے مشکور و ممنون ہیں کہ اتنا بہترین اور خوبصورت انہوں نے یہ پروگرام بنایا اور اتنی بہترین تقریب ہوئی کہ ہم بہت متاثر ہوئے یہاں کے عوام کے جذبے کو تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں لیکن ان کا ڈسپلن عیسار قربانی اور ثبات قدمی جو ہے اس کو ہم سلام کرتے ہیں اور ہم مشکور و ممنون ہیں دوبارہ یہاں کے عوام کے کہ جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کو کامیاب اور کامران بنایا انشاءاللہ دوبارہ بھی جب بھی یہاں پروگرام ہوں گے تو ہم انشاءاللہ یہاں حاضری دیا کریں گے اور کیونکہ ہمارا قلبی اور فکری رابطہ جو ہے سلسلہ جو ہے متصل ہیں ہم اس انقلاب کے ساتھ اور اس انقلاب کے ذریعے سے کرگل کے عوام کے ساتھ لدلہ کے عوام کے ساتھ اور جہاں جہاں بھی امام خمینی رحمت اللہ لے کے عاشقان موجود ہیں ان کے ساتھ ہم متصل ہیں اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جب بھی کبھی انجمن حسینی بٹھنڈی سنٹرل جمہویا شیعہ فریشن صوبہ جمہو کی کسی بھی قربانی کے لیے کہیں بھی ضرورت پڑے گی تو ہم حاضری خدمت رہیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کہ پینتیسویں برسی کی مناسبت پر یہاں پر جو مجلس سوگواری اور چند دنوں بعد جو حادثہ تبریس میں بہت سارے ہمارے ایران کی شدر محترم کے ساتھ شہادت پر فائز ہوئے تھے ان سب کے یاد میں ایک مجلس سوگواری یہاں پر منقد کیا گیا جس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہندوستان کے معروف عالم دین خطیبِ طوانہ آلی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب اتنی مسافت تک کہاں پر تشریف فرما تھے اور واقعاً بہت ہی ان کے گوہربار کلمات سے مومنین مستفید ہوئے اور تغریباً یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مجمع جمع ہوئے ادارہ انجومن صاحب زمان ہر سال اس امام خمینی راہل کی سالگرد ارتحال کو مناتے آئے ہیں اور آئندہ بھی جاری وسائلی رہے گا اور میں آپ کے پروگرام کے وسطت سے اب کے چینل کے وسطت سے یہ بتاتا چلوں کی آج ہی بات از نماز مغربین جوانوں کے لئے خصوصی جلسہ ہوگا اسی مقام مقدس میں جامع مجیدی وموثل نسکری میں خوراً بات از نماز مغربین جس میں جوانوں میں بسیرت کی ضرورت کے عنوان پر آغا خطاب فرمائیں گے اور اسی طرح پر کل مسلح مہدیہ کو سرسانکو میں خواتین کے لئے خصوصی محفل یا مجلس برگزار ہوگی جس میں پھر ہمارے مہمان محصوب خطاب فرمائیں گے اور وہاں کا جو عنوان ہوگا وہ معاشرہ سازی میں خواتین کا کردار تو میں گزارش کروں گا کہ ان دونوں پروگرام میں بھی بھرپور شرکت کریں چیرمین رحمت اللہ علیہ ورحمہ فونڈیشن کے حصے سے یہاں پہ آیا تھا سانکو جو امام جو امام زمانہ علیہ السلام کے انجیمن ہے یہاں پہ انجیمنی امام زمانہ ہے تو اس کو ہم نے یہاں جو کانفرنس ہے امام مکہمانی علیہ ورحمہ کی اس کو ایٹنڈ کیا یہی سیرت ہے اس پر ہم یہی عالم انسانیت کو ایک مسیج دینا چاہیں گے جو بھی یہ دیکھے گا آپ کے معاہدہم سے آپ کے چینل کے معجم سے یہ امام اکھمانی علیہ الرحمن نے خالی ایک مکتب کے لیے کام نہیں کیا اور اس نے پوری عالمی انسانیت کے لیے کام کیا ہے آج جو بھی استفادہ اور لٹریچر اٹھاتا ہے امام اکھمانی کو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی شکچہ تھا اس نے تو انسانیت کے لیے کام کیا اور ظلم اور برورت کے خلاب قدم اٹھایا تھا انہوں نے خالی ایک مسلمان انقلاب ایک شیعہ اس کو انقلاب نہیں کہیں گے شیعہ کا انقلاب آیا تھا ایران میں نئی آج بھی استفادہ کرتے ہیں جنگل میں ساؤت افریکہ میں نیجیریا میں ان کے نور کی کرنوں سے ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان بنتے ہیں ان کی لٹریچر پڑھ کے اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے لوگ تو تبلیغ کرنے وہاں جاتے ہیں کیا نام ہے سفر افریکام نہیں جی اس کی کسی کو کلمہ پڑھایا لیکن یہ واحد ایک نور امام اکھمانی علیہ رحمہ ہے جس کو ان کی کرنوں سے ہی نور ملتا ہے اور وہ آتے ہیں اور چھیک زگزگی جیسے مجاہد آتا ہے اور لاکھوں کو مسلمان بناتے ہیں یہ ہوتی امام اکھمانی علیہ رحمہ کی شخصیت یہ بہت بڑی اور آج اس کے جو علم بردار ہے وہ اس سے دلی خامنائی ہے اور جو اس کو پوری طرف سے حد سے زیادہ مظلومیت اتنی ان کو اٹھانی پڑتے ہیں لیکن ایک ایک ان کا بھی بچھڑتا جیسے ابھی پریزیجنٹ ان سے بجرا شہید قاسم سلیمانی بجرا بہت سارے ایسے بجے لیکن علم علم کی جگہ ہے انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تر پہنچائیں گے اور یہ امام اکھمانی کی راہ ہے اور انشاءاللہ نور کی طرف انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی یہ دنیا ہمیشہ کھمانی صاحب کو سنیہری الفاظوں میں لکھا جائے گا